بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم حلیم بنانے چاہ رہے ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ اور آسان طریقے سے تو آئیے شروع کرتے ہیں جو اجزاء اس کے لئے درکار ہیں اس میں ہم نے ایک بڑی سائز کی پیاز لے کے کٹ لی ہے مسالہ بنانے کے لئے ایک ٹیماٹر لے کے کٹ لیا ہے پائیف ہنڈڈ گرائم بونلیس شکن لیا ہے دھنیا ہری میرچ لیمون آہر میں حلیم کو گارنش کرنے کے لئے ہمیں چاہیے دو بڑی پیاز ہم نے لے لی ہیں جن کو ہم فرائے کر لیں گے اینڈ میں حلیم پہ ڈالنے کے لئے ایک کپ گندوں کا دلیا میں نے لے لیا ہے اس کو میں نے اوورنائٹ سوک کر دیا تھا دو کپ میں نے چنے کی دال لے لی ہے اور اس کو بھی میں نے اوورنائٹ سوک کر دیا تھا جو مسالے ہمیں درکار ہیں اس میں ہاف ٹی سپون ہم نے سالٹ لیا ہے ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر لے لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرہ ہے ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ہے اور 4 ٹیبل سپون حلیم مسالہ ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آدھا کپ آئل ہم نے پین میں ڈالا ہے اور اس میں ہم پیاس کو براؤن کر لیں گے یہ وہ پیاس ہے جو بعد میں حلیم پیار ہونے کے بعد ہم اس پر سرف کرتے ہوئے ڈالیں گے یہ دیکھیں انین فرائی ہو کے براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس کو لیدہ ایک باؤل میں نکال لیں گے اسی اوائل میں ہم بھی سے پیازیں دیکھیں پیاز گولڈن بourن ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو چھمچ پیاز کر کریں گے اور اس کو ہلگا سا پیاز کر لیں گے اسے دیکھن کے پیاز رھو ہر لیں گے اور اس میں ایک چھمچ سویرا ایٹ کر دیں اور ساتھ میں ٹھیکن اٹھ کر کے اس کو بھون لیں ٹھیکن کو ہلکا سا بھوننے کے بعد اس میں اتمادہ رائٹ کریں اور ساتھ میں بھونیاں صورتہ رائٹ کریں ٹھیکن اور چماتے کو ہم نے اچھی طرح سے بھین لیا ہے اب ہم اس میں ہلی مسالہ ڈال دیں گے سال اور ہلی اچھائے دیں گے سارے مسالے ہم نے بھونی ہیں اب ہم اس میں چینے سے ڈال اچھائے دیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ 3-4 طرح کی ڈالیں مکس کر کے بناتے ہیں لیکن یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ ایک طرح کی چینے سے ڈال لے لیں اور اینڈ ڈیزلٹ بہت ہی اچھا آتا ہے بہت ہی مزے کی ہلین بنتی ہے چینے کی ڈال کے ساتھ ہی ہم اس میں گندن کا دلیا بھی آئٹ کر دیں گے اور اس میں چینے کا دلیا بھی آٹ کر دیں گے اور اس سارے چیزوں کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے گون لیا ہے اب ہم اس میں چار بلاس پانی آئے پر دیں گے آپ اس کو ویسے بھی کوٹ کر سکتے ہیں لو فلم پر آپ اس کو لٹ سے کور کر کے رکھ دیں گے لیکن میں اس وقت اس پر پریشر کوکر کا یوز کروں گی میں اس کو چار سے پانچ دینات کے لیے پریشر کوکر لگا دوں گی اور یہ دیکھیں 4-5 منٹس کے بعد جب ہم نے پریشر کوکر کھولا ہے تو سارے چیزیں بڑی اچھی کل گئی ہیں اس کو ہم ٹھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم گرائنڈر میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہلیم سارا کچھ ہم نے گرائنڈ کر کے دوبارہ اس کو پین میں ڈال دیا ہے اب اس میں میں ایک چمچ گرہ مسالہ ڈال دوں گی اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم کوک کر لیں گے انٹل کے اس کی جو ریکوائیٹ تھکنس ہے وہ آ جائے اور ہلیم یہ ہماری تیار ہو چکی ہے اس کی تھکنس بھی آ گئی ہے اور یہ دیکھیں اس میں جو ہلیم میں ہاس قسم کی لیس ہوتی ہے وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے کیونکہ میں نے اس میں بہت زیادہ چیزیں جو عام دور پر استعمال کی جاتی ہیں وہ نہیں ڈالی لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بالکل ہلیم کی درہت آپ کو بھی لے گا اور یہ ہلیم کی فائنل پریزنٹیشن ہے یہ ریسپی بہت ہی کوک ہے اور بہت مزدار بنتی ہے تو آپ ضرور یہ ریسپی ٹرائے کریے گا اور اپنے فیڈبیک سے مجھے اگاہ کریے گا حلیم کے ساتھ سرف کرنے کے لیے میں نے دھنیاں کاٹ لیا ہے ہری مرچیں اور ادرک کاٹا ہے انین ہم نے پہلے سے براؤن کر لیا تھا اور چاٹ مسالہ لے لیا ہے اور ساتھ میں ہم لیمو بھی یوز کرتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ